اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اسی طرح کیوں کو کھا جاتا ہے اب انسان دل میں اگر کسی کے لیے حسد اور بغز و کینہ رکھے تو قیامت کے دن جب وہ جائے گا تو اس کی نیکیاں کا دفتر کھالی ہوگا اس کی عمال ضبط ہو چکے ہوں گے آپ دیکھیں یہ کتنا اہم انوان ہے آج کا یہ صرف سننے والا نہیں ہے یہ دل کے اندر لکھنے والا ہے یہ صرف موبائل میں قید کرنے والا نہیں ہے یہ دلوں کے اندر جگہ دینے والا ہے بے شمار تحجد گزار بے شمار اشراق گزار بے شمار چاشت گزار بے شمار قرآن کے قاری بے شمار قرآن کے تعلی بے شمار اہل علم بے شمار اہل عبادت بے شمار سجدہ کرنے والے اسی لیے ان کے عمال برباد ہو رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں لوگوں سے بگز رکھتے ہیں اب کسی کے لیے دل میں حسد ہے اس کی پہچانت کا ہے کہ میرے دل میں حسد کس کے لیے جب بھی اس کو کوئی خوشی یا عزت ملے تو اپنے کو اندر سے چوبان ہو سمجھ جاؤ کہ اس کے لیے میرے دل میں حسد اس کا تو کچھ نہیں بگڑ رہا ہے جس سے آپ حسد کرتے ہیں بگز رکھتے ہیں جیسے اس نے اچھا کپڑا دیکھا ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے حسد ہے بگز ہے اس کو عزت ملی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے حسد ہے بگز ہے اس کی کوئی تعریف کر رہا ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے حسد ہے بگز ہے آپ کی عمال برباد ہو رہے ہیں اچھا ایک آدمی سے حسد ہو تو زندگی کی عمال برباد ہو رہے ہیں آپ تو ساری دنیا سے حسد کی آگ لے کر کے ویٹھے ہیں آپ کو کسی کا کچھ اچھا ہی نہیں لگتا ہے اور یہ حسد اور بگز جو ہیں یہ پاکھانے اور پیشات کی گندگی سے بھی ناپاک گندگی ہے اب بتائیں اگر کرسی پر پاکھانہ ہو تو آپ مجھے بیٹھنے نہ دیں اور جس کے دل میں بوگز و حسد کا پاکھانہ ہو اللہ اس دل میں نبی کا نور کیسے رکھے گا اس کا مطلب مومن کے دل میں حسد نہیں ہوتا بوگز نہیں ہوتا اس لئے اپنے دلوں کو حسد سے پاک کرو حسد سے پاک کرنے کا طریقہ نمبر ایک اللہ سے دعا کرو اللہ میرا دل حسد سے پاک کر بوگز سے پاک کرنے نمبر دو جس کے لئے نعمت پر جلن ہو جیسے اس نے اچھا کپڑا پہن گیا اچھا نہیں لگتا ہے اب نفس کو کچلنا ہے کہ حسد نکال بلکہ اس کا اچھا بھی نہیں کپڑا ہے تو بھی اس کی تعریف کرو ماشاءاللہ کیا اچھا کپڑا آپ نے پہنے تاکہ نفس اس کا عادی ہو جائے اس کو عزت کی جگہ بیٹھنا نفس کو اچھا نہیں لگتا پھر اپنی جگہ اس کو بٹھاؤ عزت کی جگہ بٹھاؤ دیرے دیرے نفس و عادی ہو جائے گا یعنی جس کے بارے میں حسد اور جلن ہے اس کی خود ہی تعریف کیا کرو خوب تعریف کیا کرو نفس و خود ہی جل بھن کر کے ختم ہو جائے گا